اور اس وقت کی بڑی خبر آریان خان کو بومبے ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے آریان خان کو زمانت مل گئی ہے آریان خان کو بیل مل گئی ہے شارو خان کے بیٹے آریان خان کو بومبے ہائی کورٹ سے زمانت دے دی ہے بڑی راحت آریان خان کے لیے پچھلے پچیس دن سے آریان خان جیل میں بند تھے کسٹڈی میں تھے اور اب جا کر انہیں بیل ملی ہے مکل روتگی ان کے پخش میں دلیل دینے کے لیے پچھلی دو بار سے کوٹ پہنچ رہے تھے اور آج آریان خان کو بیل مل گئی ہے یہ بڑی خبر ہے شاروخ خان کے پریوار کے لیے شاروخ خان کے چانے والوں کے لیے اور آریان کے لیے اگر دو دن اور کوٹ میں یہ معاملہ کھٹ جاتا تو یہ معاملہ لمبا چلا جاتا اور یہ بیل ملنا فیلحال مشکل ہو جاتا لیکن بومبے ہائی کوٹ نے آریان خان کو زمانت دے دی ہے بومبے ہائی کوٹ کے باہر کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پر آریان خان کو بومبے ہائی کوٹ نے بیل دے دی ہے آریان کو زمانت مل گئی ہے بومبے ہائی کوٹ سے ڈرگز معاملے میں آریان خان کی گرفتاری ہوئی تھی دو دن تک لگتار زبردست جرے ہوئی دلیلیں پیش کی گئی آریان کے وکیل کی طرف سے نسی بی کی طرف سے اور اب جا کر آریان کو بیل مل گئی ہے دیریندر پنڈیر ہمارے سائیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیریندر جی بیل مل گئی ہے بڑی خبر اور رہت کی خبر آریان کے لیے شاروخ خان کے پریوار کے لیے ہاں تینوں کو بیل مل چکی ہے تینوں کو جی دیریندر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو دیکھیں آج آج یہ بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جب جس طرح سے مکل رہت کی اور جو ان کے ساتھ وکیل دیس آئی تھے تینوں نے جس طرح سے وکیل بچاؤ پاکش کی دلیلیں دیتی اور سبحاز جی آ گئے ہیں اندر کیا ہوا سبحاز جی اس سمیں دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات مکل رہت کی انہوں نے جو کہی کہ آریان خان کے پاس سے کچھ نہیں ملا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آرباز مرچند جو ہے وہ الگ شکس ہیں مانا بھی کہ وہ ان کے پاس چھ گرام یہ تھا چرس تھا پھر بھی وہ کمرشل کوانٹیٹی نہیں ہوتا اور باقی جو آٹھ لوگ اور جو پکڑے گئے ان کے پاس سے جو ڈرگز ملے وہ پورا ملا کے کمرشل کوانٹیٹی مانا جا رہا تھا ان سے بھی کی طرف سے تو انہوں نے سمپل کہا کہ تاجمال ہوتیل میں ایک روم میں اگر کچھ ملتا ہے جو ہوتے مولے یہ جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہے یہی مقام ڈا ہے یہے ہیں کہ ہاتے ہیں ہوں کی طرف سے اچھیں ہم وہ 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 بڑے ایسی تک سوڑے ہم وہ 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 یہ ہے آپ کوگئے یقوائیں ہوں ہوں جو ہوں جو ہوں ہے نو محمی رpiej اس وقت بالکا مہارک ہوا ، سکارا مانکään مطول علیہ اللہ سے ڈاوا ساڑا ضبور نمال ستور محکستان مطول علیہ الدم مطول علیہ موسیقی آج ہائی کورٹ نے دونوں سائیڈ کی دلیلیں سن کے تین اکیوز کو بیل گرانٹ کرا ہے آریان خان نمبر ون، عرباز برچنٹ نمبر ٹو ایک لڑکی ہے اس کا نام ہے مونمون دھمیچا ان تینوں کو آج ہائی کورٹ نے بیل دیا ہے پکا ڈیٹیلڈ آرڈر کل ملے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ تینوں اکیوز جو ہیں یہ کل یا سنیچر تک بہار آ جائے آپ خوش ہے سارا Thank you very much and no more comments کورٹ نے دونوں پکشوں کی بات سنی اور کورٹ کی طرف سے تینوں ہی آروپیوں کو بیل دے دی گئی ہے زمانت مل گئی ہے کل تک بیل کی جو پوری کوپی ہے وہ دے دی جائے گی سوپتی جائے گی اور سنبھفت ہے کل یا شنیوار تک جو آروپی ہیں وہ جیل سے باہر نکل آئیں گے یہ بڑی خبر ہے اس وقت آریان خان کو لے کر آریان خان کے وکیل بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے کورٹ نے پورے ماملے میں دونوں پکشوں کو سنا اور آخر کار کورٹ اس نتیجے پر پہنچا کہ جو تین آروپی ہیں ارباز آریان اور مونمون ان تینوں کو پلحال بیل دی جا سکتی ہے اور تینوں کو زمانت دے دی گئی خالی بسا خالی بسا خالی بسا آج آج پورٹ نے تین دیوز تین دیوز ہم سے جو جہا ہے ماننے ہوتا تھی آئیکون ساہبانی تیگانہ بیل دلی لہا ہے آریان آر باز آنی مونمون جی 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 گراؤنڈ سا ہے بیل چھے اوڈیا بیٹل تیام پرینٹ تھانکیو ویری مچ اور فر آل دی کوپریشن آریان خان کو ارباز کو اور مونمون کو تینوں کو زمانت مل گئی ہے لمبی کانونی لڑائی کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کوٹ کے بھیتر دونوں طرف سے دلیلیں پیش کی جا رہی تھی نسی پی کا کہنا تھا کہ اس ماملے میں زمانت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ جو آروپی ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں وہ جو گواہ ہیں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا پھر ان کو برگلا سکتے ہیں لیکن دوسری طرف جو باتیں آریان کے وکیل کی طرف سے رکھی گئی جو باتیں جو دلیلیں پیش کی گئی مکل روتگی کی طرف سے ہائی کورٹ میں اس کے بعد آریان کو زمانت مل گئی ہے شارو خان کے بیٹے اب جیل سے باہر آ سکتے ہیں علاقی ابھی جو کوپی ہے ڈیٹیل کی وہ ابھی سوپی نہیں گئی ہے جس میں بیل کی ارضی لگائی گئی تھی اور کس آدھار پر کس طریقے سے بیل دی گئی ہے کیا کوٹ نے مانا ہے یہ تمام باتیں تبھی سپشٹ ہوں گی جب بیل کی کوپی آ جائے گی دیریندر ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیریندر کون کون سی ایسی باتیں اہم تھی جو مکل روتگی نے کوٹ کے سامنے ہی رکھی اور کوٹ نے مانا کہ یہ بیل لائک باتیں ہیں دیکھیں ابھی اندر سبحاز جی اندر تھے انہی سے ہم سمجھتے ہیں سبحاز جی کون سی تین بڑی چیز اگر آپ کو لگتا ہے اگر ہم لوگ اس پورے مسئلے کو دیکھتے ہیں جس میں مکل روتگی نے رکھا اور جس کو کوٹ نے ایڈمیٹ کیا ہوگا کیونکہ ڈیٹیل ڈورڈر نہیں ملا دوسرا ان کے جو ساتھی ہیں ارباز مرچنٹ ان کے پاس جو ملا وہ بھی چھ گرام تھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کمرشل کوانٹیڈی کا نہیں تھا تو کمرشل کوانٹیڈی کا نہیں ہے اس لیے یہ بات کوٹ کوٹ نے مانی کیونکہ مکل روتگی انہوں نے جو اپنا پورزور دلیل دی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک ہوتل کے کسی روم میں آپ ایک ڈرگ پکڑتے ہیں تو کیا اس میں نو سو لوگ جو ہوتل میں رہ رہے ہیں ان کو کیا آپ گرفتار کروگے تو ان کا یہ کہنا اور بعد میں انہوں نے جو جیجمنٹس دکھا ہے وہ جیجمنٹس جو سپرین کوٹ کے جیجمنٹس تھے ان کو دیکھتے ہی جیج نے صرف ایک شب د بولا allowed ابھی جیج نے کچھ اور اس کے علاوہ ان شب دوں کے علاوہ ان شب دوں کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ بتایا گیا مکل رہو گی انہوں نے ایک ریکویس کی ان کو آپ اس کا ڈیٹیل جو جیجمنٹ ہے وہ جل سے جل دینے کی پرائیاس کر تو انہوں نے کہا کل میں صبح تک یہ دے دوں گا کیونکہ جو آرین خان کے وکیل ہے ان کو آرین خان جیل کہا گیا ارباز اور منمون کے بکیل کی طرف سے کیا کہا گیا میں سیدھا سبح سے پوچھتا ہوں سبح اندر جو آج ان سی بھی کس چیز پر گوھر کر رہی تھی کیونکہ کل اس کی اگر آپ دلیل دیکھیں گے اس نے کہا کہ جو پورا اس کا دلیل تھا آج اس کو کچھ ملا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کے دوست کے پاس ڈرگز ہے یہ ان کو جانکاری تھی دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آٹھ لوگ ہیں باقی ان کے پاس سے جو ڈرگز ملے ہیں وہ کمرشیل ماترہ میں ہیں اور یہ جو واتس چیٹ ہے اور یہ ایک کڑی کو ہمیں دیکھنا ہوگا ایسی دلیل ان نے دی تھی دراصل ویدی اگر اس کیش کو بہت مہینے رکھتی رہی کہ نا تو انہوں نے درگ کنزیوم کیا تھا ارین خان نا ان کے پجشن میں تھی یہ ایک بڑی چیز تھی اور جس طرح کی کڑی جوڑنے کی کوشش اگر آپ پورے ایفی ڈیویڈ اور پوری ان کی دلیلوں کو دیکھو گے نسی بی کی تو وہ اس کو ایک پورا چین کے ساتھ جو جوڑنا چاہ رہے تھے لگتا ہے کہ اس بات سے کوٹ اتفاق نہیں رکھا کو مطمئن نہیں کر پائیں اور جس کے پوری چین ان کی انٹیروگیشن پر جو برامد گی ہوئی تھی اس کو کمرشل کونٹیٹی میں سب کو شیئر کر یعنی ایک کونسپریسی کے اس میں دکھا رہے تھے جس کوٹ نے اتفاق نہیں رکھا حالانکہ کل ڈیٹیل آرڈر آئے گا تب ہم ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں گے لیکن ابھی تک یہ لگتا ہے لیکن ncb کی طرف سے دھریندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک پر بھاوشالی ویکتی کے پتر ہیں آریا تو وہ گواہوں کو پر بھاویت کر سکتے ہیں کوٹ نے اس دلیل کو مانا کوٹ کے اندر کیا ہوا اس پر کیا جج نے کیا کہا جب ncb نے کہا کہ وہ ایک پر بھاوشالی ویکتی کے پتر ہیں اور گواہوں کے ساتھ تمپرنگ آف ایویڈنس آن انفلیونس آف دا ویٹنس تو اس میں پرتیقی آتی اس میں اس کے بارے بڑی خبر اس وقت اپنے درشکوں کو مل گئی ہے لیکن کیونکہ جو زمانت کی کوپی ہے وہ کل تک کوٹ سے باہر آئے گی کوٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کل یہ کوپی سوپی جائے گی ایسے میں آج آرین باہر نہیں آ پائیں گے شنیوار تک امید یہ جتائی جا رہی ہے مکل روطگی کٹنی پڑے گی اور آرین سمیت جو باقی دو اور آروپی ہیں اس معاملے میں ارواز جو آرین کے دوست ہیں اور من من ان کو بھی جیل میں ہی رہنا ہوگا لیکن بڑی بات یہ اور اچھی خبر آرین اور شاروخ خان کے پریوار کے لیے یہ کہ آرین خان کو بیل مل گئی ہے جس کی کوشش لگاتار عدالتوں میں کی جا رہی تھی شیسند کوٹ نے زمانت کی ارزی خارج کر دی تھی بوم ہائی کوٹ میں اس کے بعد ارزی لگائی گئی مکل روتگی کو یہ پوری ذمہ داری شاروخ خان کے پریوار کی طرف سے سوپی گئی مکل روتگی نے اس معاملے میں دلیل